جب بھی یہ چلائے کلان یہ اتنی سردی زیادہ ہوتی ہے اتنے اتنے ہارٹ اٹیکس بڑھتے ہیں ہر جگہ دنیا میں اور کشمیر میں بھی یہ حال ہے 40 days جو ہارش ونٹر سٹارٹ ہوا ہے اس میں ہارٹ اٹیکس زیادہ ہی ہوتے ہیں ان کے تعداد جو گرمیوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر ہارٹ اٹیکس پانچ اچھے آتے ہیں ایڈمیشنز ہسپٹل میں لیکن اس وقت اس سے کم سے کم ڈائیگونا زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیکس جو ہے کیوں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہارٹ کو جسم کو گرم رکھنے کے لیے ڈبل در کام کرنا پڑتا ہے اس کو ہر جگہ جسم کا آنگے ہر جگہ گھون پہنچنا پڑتا ہے پانپ کرنا پڑتا ہے تاکہ جسم کا ہر ایک آنگ وہ جو اس میں ایک میٹابولزم بھرکرا رہے ہیں تو اگر کسی پیشنٹ کو جس کو آپٹیمیل لیول پہ ہم نے دوائی دی ہے اسٹیبل رکھا ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ سے اس کو سردی میں ڈیزیز انسٹیبل بن جاتی ہے یعنی ہارٹ اٹیکس پسپٹیٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بلڈ پیشر زیادہ بڑھتا ہے سردیوں میں اور جو ہارٹ کی نس ہے اس میں بھی ایک قسم کا سفاظم ہوتا ہے وہ سکڑ جاتی ہے اس سے ہارٹ اٹیکس زیادہ بڑھتے ہیں تو پرکاشن یہ ہے کہ بزرگ کے لیے اگر ہم بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے میری میسیج یہ ہے صبح کم سے کم جب وہ ایک اپنی نکلتے ہیں بستر سے باہر نکلتے ہیں پھر سردی میں جاتے ہیں چاہے نماز کے لیے یا کچھ گروسریز کھریدنے کے لیے مورنگ واک کے لیے تو ہارش ونٹر میں جو مائنس کا ٹیمپریجر وہاں اوائیڈ کرنا چاہے اگر آپ کو جیدہ مجبوریہ نکلنے کی تو آپ کو جسم کو پورا ڈھگنا چاہے تاکہ آپ وہ ویڈ نہیں فیس کریں گے جو چلنگ ویڈ آتی ہے ونٹر میں مائنس میں تو اس سے ہارٹ اٹیکز بہت پسپٹیٹ ہوتے ہیں اور جوانوں کے لیے ہے کہ جوانوں کی جو اگزرسائز جو لیول ہے یعنی کی جو فنسکل ایکٹیوٹی ہے وہ بہت ہی کم ہو چکی ہے وہ پسند کرتے ہیں اندر ہی بیٹھنا وہ پسند کرتے ہیں اپنے گیجٹ کے ساتھ ہی رہنا وہ پسند کرتے ہیں کہ ایسی گر میں بھی ایسی ہر جگہ مطبع وہ جو کم فورٹ زون سے باہر ہی نکلتے ہیں تو ان کو چاہے کہ فیسکل ایکٹیوٹی کی زیادہ بڑے یعنی کہ آپ کسی بھی ٹائم صبحی زدی آپ کا مارننگ واہ کرنا ہے لیکن آپ کسی بھی ٹائم دن میں مارننگ واہ کر سکتے ہو یہ ضروری نہیں ہے مطبع کسی بھی ٹائم وہ واہ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ کی ایکٹیوٹی بڑھے گی اس کے علاوہ جو فروزن فوڈ ہے وہ ایوائیڈ کرنا چاہیے جو فاسٹ فوڈز ہے سموکنگ پلکل کوئیٹ کرنی چاہیے اور ڈرگ اڈکشن کے طرف جو ہمارے جوان جا رہے ہیں وہ کوئیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہے کہ ہم اپنا سہت ٹھیک رہے اب امیجن کرو کہ آپ کوئی نوجوان ہیں اس کی عمر چالیس سال سے کام ہے اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اگر اس ہارٹ اٹیک سے وہ بج بے گیا علاج ٹائم پہ نہیں پہنچا بج بے گیا تو وہ ڈیمیجڈ ہارٹ لے کے اس کو زندگی پر رہنا پڑے گا تو کیا وہ تو ہینڈیکپ ہی بن جائے گا تو ہمیں چاہے کہ ہم اپنے ہارٹ کا پورا دیان رہیں کیونکہ ہارٹ اٹیک کے ٹریٹمنٹ بہت ہے ہارٹ ڈیزز کے ٹریٹمنٹ بہت ہے لیکن یہ ٹائم آپ کو نہیں دیتا ہے کیونکہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو سرڈن ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ پڑتے ہیں کیا کیا ابھی جو پرکوشنز ہیں کھانے میں کھانے میں کیا کیا پرکوشنز دینی کی ضرورت ہے کھانے میں یہ ہے کہ ہمیں جو جو ہم سالد زیادہ لیتے ہیں وہ تھوڑا ہمیں آوائیڈ کرنا چاہے اور خاص کر جو کاربوہیڈڈ ڈائیٹ ہے ہمارے یعنی کہ اس کو ہم جو ہمارے جو سویڈ ڈشیز ہے یہ جو ہم رائز کوکر کا کھانا ہم زیادہ اسے فیسنیٹ ہوتے وہ زیادہ کھاتے ہم تو وہ چیزیں ہمیں آوائیڈ کرنا چاہے کیونکہ یہ ایک وجہ ہے جو ہمارے موٹا پن پیٹ کا وہ ایک وجہ ہے اس کی تو جتنا جتنا آپ کا پیٹ کا موٹا پن زیادہ ہوتا ہے اتنا اتنا آپ کو جو باڈی کا انسلین ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا اور اسے ایک انسلین ریزسٹنس سٹیٹ آتی ہے باڈی میں اس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز میٹیبولک سنڈروم اور انہی میں زیادہ زیادہ ہارڈ اٹیکل سفیر ہوتے ہیں